so the final term جو میں تحجد کے حوالے سے اور قیام اللیل کے حوالے سے آج mention کرنا چاہ رہے ہوں this is the term تراوی تراوی کی term جو ہم استعمال کرتے ہیں اور specifically ہم رمضان کے مہینے میں استعمال کرتے ہیں تراوی کی term راہا یروہو سے بنی ہے it comes from راہا راو واو ہا سے اور اس کا مطلب ہوتا ہے break the وقفہ جس کو آپ اردو میں وقفہ کہتی ہیں وقفہ یا کوئی درمیان کا ایک چھوٹا سا time period جس میں آپ تھوڑا سا کسی کام کو کرتے کرتے رکھ جاتے ہیں this is actually تراوی جمع کا لفظ ہے it's a plural word in Arabic language تراوی اس کا singular آتا ہے تروی حتن تروی حتن کا مطلب ہوتا ہے for the time being آرام کرنا وقفہ لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آتا ہے کہ جب آپ اپنی قیام اللہ علیہ جو تھی وہ رمضان والی کیا کرتے تھے تو آپ رکعت کے بعد تھوڑا تھوڑا gap لیا کرتے تھے آپ تھوڑا تھوڑا اس میں رک جایا کرتے تھے وقفہ کیا کرتے تھے لیکن اس وقت term تراوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں introduce نہیں ہوئی آج ہم تراوی کے لفظ سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں اگر آپ شریعت کی terms میں دیکھتی ہیں تو تراوی ایک نماز ہے جو کہ عام حالات میں باقی گیارہ مہینے قیام اللہ علیہ کہلاتی ہے تراوی ہو رمضان کی تو یہ سنت موقع دا ہے اب آپ میں سے جن بہنوں کو سنت موقع دا اور سنت غیر موقع دا کا فرق نہیں آتا تو سمپل میں آپ کو فرق بتا دیتی ہوں زہر کی نماز کے چار سنت جو ہم فرض سے پہلے پڑھتے ہیں وہ سنت موقع دا ہو گئے اور اثر کی نماز سے پہلے چار سنت سنت غیر موقع دا ہو گئے سہیے اب میں اس وقت اس میں نہیں جاؤں گی کہ کس کے پڑھنے میں کیا اور کس کے پڑھنے میں کیا that I will not teach so no more questions اور comments on it تراوی کی نماز سنت موقع دا کی کیٹیگری میں majority scholars رکھتے ہیں رمضان کی راتوں میں آپ عشاء کی نماز کی بات سے صبح صادق کے درمیان میں جو رماز پڑھتے ہیں basically وہ تراوی قیام اللیل کہلاتے ہیں اور ہمارے ہاں جو عام رواج ہے among مسلم امہ جو امت میں قائم ہے وہ یہ ہے کہ رمضان میں یہ قیام اللیل جس کو ہم تراوی بول رہے ہیں یہ عشاء کے ساتھ attached رکھی جاتی ہے عشاء کے ساتھ متصل کی جاتی ہے even ان حرامین ہم دیکھتے ہیں چاہے وہ خانہ کعبہ ہو یا وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حرامین میں بھی عشاء کے ساتھ متصل کی جاتی ہے تو ایک رواج ہے ایک معمول ہے مسلمان امت میں کہ رمضان جب آتا ہے تو قیام اللیل کو جس کو تراوی بولا جاتا ہے رمضان کے حوالے سے اس کو پھر عشاء کے ساتھ ہی attached کر دیا جاتا ہے تراوی کو تراوی کہنے کی ایک اور وجہ آپ کو ملتی ہے وہ یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے دور میں صحابہ کرام نے جماعت اور احتمام کے ساتھ اس قیام اللیل کو رمضان میں تراوی کو arrange کرنا شروع کیا تو وہ ہر چار رکت کے بعد ترویحتن کیا کرتے تھے اب اگر میں اب آپ کو ترویحتن کا لفظ بول رہی ہوں now this is not new for you اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا تراوی is jama it's plural and ترویحتun is singular تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رہلت فرما گئے آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور صحابہ کرام کے دور شروع ہو گئے تو ایک وقت آیا کہ صحابہ کرام نے اس تراوی کی نماز کو جماعت کے طور پر implement کرا دیا اور جب یہ proper احتمام کے ساتھ جماعت سے implement ہوئی تو ان کا معمول یہ تھا کہ وہ ہر چار رکت کے بعد یعنی two plus two کے بعد چار سلام بھیرنے کے بعد ترویحتن کیا کرتے تھے یعنی بریک لیا کرتے تھے آرام کیا کرتے تھے وقفہ کیا کرتے تھے اب اس سے آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ الحمدللہ ہماری مساجد میں اکثر و بشتر آپ دیکھتے ہیں کہ چار رکت کے بعد امام صاحب گیپ دیتے ہیں تھوڑا سا وہ گیپ کیا ہوتا ہے کہ جس میں آپ تھوڑا سا تھوڑا جس نے تھوڑا اپنی کمر ریلیکس کرنے ہیں وہ کمر ریلیکس کر لے جس نے تھوڑا سا موف کرنا ہے وہ چار دس قدم لے لے جس نے سٹریچ کرنا ہے خود کو وہ سٹریچ کر لے یہ ایک سنت صحابہ کی ہے جو الحمدللہ چلی آ رہی ہے related to the دعا جو کہ اکثر و بشتر چار تراوی کے بعد لوگ پڑھتے ہیں وہ کسی بزرگ کی دعا ہے وہ exactly word to word رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا نہیں ہے اور اب صورت مزمل کے فلو میں آپ کو پتا چل گیا کہ کوئی بھی دعا اچھے الفاظ کی دعا ہو اگر اس کے الفاظ شریعت سے قرآن کی تعلیمات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے نہیں ٹکرا رہے اس میں شرک کا element نہیں ہے you can always continue دس دعا اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہوتا یہ جو اسطلاح ہے تراوی یہ اسطلاح سے تربیح ہاتھ ان سے نکلی ہے ہاں یہ بات ضرور یاد رکھئے گا because you are taking the information so information should go handy and in comprehensive way اس اسطلاح کو نسبت ضرور دی جاتی ہے تراوی کی اسطلاح کو صحابہ کرام کے ادوار سے لیکن exactly کس نے اس اسطلاح کو introduce کرایا اس کا علم باہرحال authentic sources میں نہیں ملتا تو یہ ایک اور اسطلاح تھی چونکہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی تاکہ انشاءاللہ آپ کو clarity ہو جائے کہ آپ نے قیام اللیل کو کہاں رکھنا ہے آپ نے صلاة اللیل کو کہاں رکھنا ہے آپ نے تحجد کو کہاں رکھنا ہے تحجد کا مفہوم کیا ہے اور تراوی ان سے کیسے connected ہے موسیقی